دولہن خود آگئی ہے مزاک نہیں ہے مزاک تو عادت لوگوں سے کی ہے مجھ سے شادی کر کے تم نے ابھی تک اپنے گھر والوں کو ہماری شادی کے بارے میں نہیں بتایا روحی کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے اس کی خالہ اس کی منگنی اس کی منگتر کے کہنے پر توڑ دیتی ہے اس کی منگتر کو رفان دھمکیں دیتا ہے کہتا ہے کہ اگر اس نے روحی سے منگنی نہ توڑ تو اس کے وقت خاندان کو تباہ کر بات کر دیتا ہے روحی بھی بڑی خوش ہوتی ہے کہ میں منگنی توڑ کر مراد سے شادی کریں مراد کے خواب دیکھ رہا ہے اور دوسری طرف عرفان روحی سے شادی کے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے عرفان کے مہن روحی سے کہتا ہے کہ میرے بھائی سے بچ کر مجھ سے تجھ سے شادی کرنے کا سوچ رہا ہے اس لئے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے روحی کہتی ہے کہ میں بھی دیکھ لوں گی کہ وہ کیسے منگنی ٹوٹ وہ اپنی مہن کو کہتا ہے کہ میرے رشتے کی روحی سے بات کرو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں کروں گی وہ اس کو گردن سے پکڑ کر کہتا ہے کہ اگر تو نے بات نہ کی تو میں تمہیں مات وہ کہتی ہے کہ جو مرضی کرو میں کسی اور کے زندگی پر بات نہیں کروں یہ سن کر فان بگڑ جاتا ہے اور پستول نکار کے اس کی بہن کی کن پٹی پر رکھ دیتا ہے